السلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل میگزین کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمن آج کی اس ویڈیو میں میں انتہائی اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو آج سے دو دن پہلے پاکستان کے سینئر انکر پرسن ہیں دو مختلف جنہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں ان کے انکشافات کرنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک نئی حل چل مات چکی ہے جی ہاں اس سے پہلے کچھ ایسے سوالات ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کیے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ معیشت کو تباہ کس نے کیا معیشت کو تباہ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پاکستان کو دوالیا کس نے کیا اور سی پیک جیسا معاہدہ جو پاکستان کی قسمت کو بدلنے والا تھا وہ کس کے کہنے پر روکا گیا کس کے کہنے پر اس کو ختم کیا گیا ہے تو ناظرین کرام یہ ایسی باتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ پاکستان کے ایک مایاناز انکر پرسن ہے جن کا نام عمران ریاض خان ہے جنہوں نے آج سے دو دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں ایک انکشاف کیا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہے آرمی چیف کے متعلق ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن چکی تھی اس وقت آرمی چیف کے ساتھ کچھ انکر پرسن ہیں جن کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جو باتیں ڈسکس کی گئیں ان میں ایک انتہائی اہم بات وہ یہ تھی کہ اس وقت جو اس وقت کے موجودہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل ہے اس کی ایک بات آرمی چیف نے انکر پرسن جو تھے ان کے ساتھ شیر کی اور بات وہ یہ تھی کہ مفتہ اسماعیل یہ کہتا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد وہ کہتا تھا ہم نے شکر ادا کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی کیونکہ اگر اس کی حکومت آ جاتی تو ملک دیوالیا کی طرف جا رہا تھا دیوالیا ہونے والا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون اسے ہینڈل نہ کر سکتی یہ کسی عام بندے کے الفاظ نہیں ہے ناظرین اکرام یہ الفاظ آرمی چیف کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتہ اسماعیل کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے والا پاکستان مسلم لیگ کا جو سابقہ وزیر خزانہ اس حاکڈار ہے وہ ہے یعنی کہ آرمی چیف یہ بات اینکر پرسن کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اور یہی بات آج سے دو دن پہلے جب اپنے ویلوگ میں عمران ریاض خان نے یہ بات کی ہے سیاست میں اس کے اوپر جو تفسریں ہو رہے ہیں وہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے ہوں گے لیکن سامین اکرام ادھر ایک سوال بنتا ہے کہ مفتہ اسماعیل جو اس وقت موجودہ وزیر خزانہ ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو حکومت سنبھالنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب وہ کس کے کہنے پر آیا اب وہ کس کے کہنے پر وزیر خزانہ بنا ہوا ہے اور اس ملک کو چلا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اب کس کے کہنے پر آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو ایک اور ایسا انکشاف جو پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں غلام غلام حسین ان کا نام ہے ایک نیجی چینل پر ان کا ایک پروگرام بھی آتا ہے انہوں نے الیکٹرونک میڈیا پر برملا یہ بات کہی ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آرمی چیف نے یہ انکشاف کیا تھا کہ سی پیک معاہدہ جو پاکستان اور چینہ کے ساتھ چل رہا ہے تو چینہ نے یہ بلیم کیا آرمی چیف سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں سی پیک معاہدے کے اوپر بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے ناظرین آرمی چیف غلام حسین جو ایک انکر پرسان ہے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ چینہ یہ کہتا ہے کہ نون لیگ کے دور میں کرپشن ہوئی ہے اور کرپشن کتنی ہوئی ہے کوئی معمولی کرپشن نہیں ہوئی چینہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انیس ارب ڈالر سی پیک کے اوپر خرچ کیے تھے لیکن اس میں سے نون ارب ڈالر جی ہاں نون ارب ڈالر پاکستان مسلم لیگ خود ہڑپ کر گئی انہوں نے اس پر کرپشن کی خود وہ کھا گئی اور صرف دس ارب ڈالر جو ہے وہ سی پیک کے اوپر لگا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس طرح کے جو ہم تو سی پیک کے لیے کام کر رہے تھے ہم نے تو سی پیک کے لیے پیسے دیئے تھے لیکن مسلم لیگ نون اس کو ہڑپ کر چکی ہے ناظرین کے لیے یہ وہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے چینہ اب سی پیک کے اوپر کام نہیں کر رہا اس وقت کام بہت سلو چکہ انہوں نے بند کر دیا اس کام کو تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم نکتہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اس بات کا علم ہے اور انکشاف کرنے والے بھی وہی ہیں آرمی چیف کہ نو ارب رپے کا نو ارب ڈالر کی کرپشن باکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے سامین اکرام یہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے نو ارب ڈالر کی اگر کرپشن انہوں نے کی ہے تو اس کرپشن کے پیچھے اس کرپشن کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی اس کرپشن کی وجہ سے انہیں پکڑا کیوں گیا اب دوبارہ انہیں جو مسند ہے جو کرسی ہے اس کے اوپر کیوں لاکر بٹھایا گیا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان کر رہا ہے کیونکہ پاکستان پاکستانی عوام اب باشعور ہو چکی ہے یہ ان کے پاس اب علم ہے نالج ہے یہ اب پڑی لکھی ہے یہ سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسی چیز کو لے کر کافی بحث بھی شروع ہو چکی ہے عمران خان صاحب جو صاحب کا وزیر آزم ہے ان کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی انہوں نے بولا کہ بھائی یہ اب نوے کی دیا ہی نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب بند کمروں میں جو بات ہوگی اس کو بھی اتنی دیتا کب چھپا کر نہیں رکھ سکتے اب یہ ساری باتیں عوام کے سامنے بھی آئیں گی اب عوام پوچھے گئی بھی کن کے کہنے پر ان کو سیلیکٹ کیا گیا کن کے کہنے پر یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آئے گئے یہ وہی امپورٹڈ ہے جس کی کرپشن کا برملہ اعلان آرمی چیف کر رہا ہے یہ سینئر صحافی غلام حسین انہوں نے انکشاف کیا ہے تو سامین اکرام عوام تو سوال کرے گی عوام بالکل سوال کرے گی اور یہ سوال یہاں پر بنتا بھی ہے کبھائی یہ جو لوگ کرپشن جو پہلے بھی کر چکی ہیں اب ان کو امپورٹڈ کیوں کیا گیا انہوں نے مسند کیوں سوپی گئی یہ تو ناظرین میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو دو انکشافات آپ کے سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر ابھی بات اس کے اوپر ہو رہی ہے لوگ اس پر بحث بھی کر رہے ہیں آرمی چیف بھی موجود ہیں نہ آرمی چیف کے طرف سے یہ جو دو واقعات ہیں ان کے اوپر تردید کی گئی ہے نہ ہی کسی اور شخصیت کی طرف سے کوئی تردید کی گئی ہے اگر تردید نہیں ابھی تک کی گئی لوگ تو سوال کریں گے لوگ تو پوچھیں گے بھائی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اب اس کو بھی کھاتے ہو وہ عوام کو بجلی ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے ان لوگوں کو امپورٹ کس نے کیا یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے اس چینل کا بھی خیار رکھئے گا اپنے مزبان اصد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ